اتنے بڑے دیش میں آپ کسی بھی بڑے راج میں انگلی اٹھا کر رکھ دیجئے وہاں ہر دن آپ کو ریپ کے خبریں مل جائے گی آپ کو جیسا ریپ چاہیے ویسا ریپ مل جائے گی شما کیجئے گا میں سمیدن ہلتا کے ساتھ بار بار ریپ کو ایسے بول رہا ہوں جیسے دکانوں میں کپڑے دکھائے جاتے ہیں لیکن کیا کروں؟ ان ادھام اور خل آچرن کے نیتاؤں نے بچیوں کے بلاتکاروں کو شوروم میں ٹنگے وستروں سے زیادہ سمجھا ہی نہیں چناؤں کے سمیہ یہ عبود بالکاؤں کے ریپ کی وینڈو شاپنگ پر نکلتے ہیں اور جہاں مطلب کا پیٹرن دکھتا ہے وہاں گھوش جاتے ہیں پھر ان کو برانٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ بھئیہ جرہا وہ برہمن والا کوئی ہو تو دکھا نہیں نہیں مسلمان والا نہیں چلے گا ہم تو وہ دیکھتے بھی نہیں آپ بس ٹھاکروں اور برہمنوں والا دکھا اس میں بھی لڑکی اگر دلیت ہو تو اچھا ہے ڈلی میں ایک کثیت گینگ ریپ اور ہتیا کے گھٹنا سامنے آئی ہے اس کو کور کرنے والے اخواروں اور چینلوں میں پریسٹ یا پوجاری شبت پر ویشیس جور دیا جارہا ہے ایسا ہی زور کٹھوا کانڈ میں دیوی ستھان اور مندر شبت پر دیا جارہا تھا گھٹنا میں جو ہوا وہ تو میں آگے بتاؤں گا ہی لیکن برہمنوں کو لے کر جو گھڑنا کا ماحول لگاتار بنایا جارہا ہے وہ اس وار اوپرتیاشت ہے ماحول تو اس طرح تک بنایا جاتا ہے کہ ریپ اسلام کرتا ہے فوٹو میں بھگوہ وست پہنے پوجاری دکھائے جاتا ہے اور ہیڈلائن میں تانترک لکھا جاتا ہے اتنے ملے اور مولوی مسجدوں اور مدرسوں میں چھوٹی بچیوں کا ریپ لگوک ہر دن کر رہے ہیں آپ نے کبھی اس طرح کے ہیڈلائن پڑھی ہے خیر میڈیا کے ہیڈلائنوں سے ہی تر آج صرف برہمن گھڑنا پر ہی بات کروں گے یوں تو برہمنوں کے پرتی ایک دویش ہمارے سماج میں سلیم جاوید سے بھی پہلے سے گھولا جا رہا ہے وامپنتیوں نے سوطنتر بھارت میں بنے فلموں سے لے کر کلا کے ہر آیام میں برہمنوں کو لالچی، ویبیچاری، تھگ، دھورت، گنجیڑی، سمیکیا اور بلاتکاری بنا کر دکھائے وستریت جانکاری کے لیے آپ جمس آف والی ووڈ ٹوٹر ہنڈر پل جائیے وہاں آپ کو ہر دن ہندی فلموں کی کلاکاری دکھے گی جب کوئی بھی بیچار یا آکشے بار بار فلموں کے جریعے سماج میں ڈالا جاتا ہے تو گاؤں میں برہمنوں کی دینی ایستھتی ہر دن دیکھنے والا ویکتی بھی اسی فلمی کہانی کو ساماجیک واسطوکتہ مان لیتا ہے آج ست یہ ہے کہ پوجا پاٹ کروانے والے برہمنوں کو ہم پانچ گھنٹا بھی ٹھانے کے بعد 51 روپیا دکھشنا نہیں دینا چاہتے ہم آشا رکھتے ہیں کہ اسے ست نارائن بھگوان کی پوجا سے لے کر درگا سبشتی گرور پوران اور چاروں وید کنٹسٹ ہو وہ ہمارا ویواہ کروائے تو منتر بول کر اس کا ارث بھی سمجھائے لیکن فلموں کا ایسا کب پرحاو ہے کہ اس کا پارشترمک تیہ کرتے وقت ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو لوٹے رہا ہے اس کو پیسے کیوں دےنا برہمن اسی ساماجک ودوش اور بولی ووڈیا دشٹکون کے تھوپے ہوئے پاپ کا پرائیس چت ہر دن کرتا دکھتا ہے نیرالا کی پیٹ پیٹ دونوں مل کر ہیں ایک چل رہا لکٹیا ٹیک مٹھی بھر دانے کو بھوک مٹانے کو موپھٹی پرانی جھولی کے فیلاتا دو ٹوک کلیجے کے کرتا پچھتاتا پتھ پراتا آج کے سمجھ میں کسی وکشک کی نہیں میرے اور آپ کے گاؤں کے ان برہمنوں کی دشا نہیں نیتی بن چکی ہے جو رام نمی میں دھجا گاڑنے سے لے کر درگا پوجا کے کلشتھاپن تک آپ کے پنی کا مارک پرسست کرتے ہیں ہم روتے ہیں نا کہ بھائی برہمن صحیح والے نہیں مل رہے پوجا کروانے کو تو اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا تم نے اسے صحیح دکھشنا دی یاچنا اس کا کرم ہے دان تمہارا دھرم ہے وہ تمہارے گھر سے سامان چورا کر نہیں بھاگ رہا وہ تمہارے مرتق پتہ کے لیے ویترنی پار کروانے کا بھی مارک بنا رہا اور تمہیں اپنی ایک بچیا دیتے ہوئے اس برہمن میں لالچ دکھ جاتا ہے ستیہ ہے کہ ہم مندیروں میں ہر شام دیا اور آرتی چاہتے ہیں لیکن دان پاتر میں دس کا نوٹ نہیں گرہ پاتے ہیں ستیہ ہے کہ ہمیں شہروں کے نکروں اور پارکوں کے بغل میں بنے چھوٹے مندیروں میں صفائی چاہیے لیکن ہم اس جھاڑو یا پوچھے کے لیے انتجام نہیں کر پاتے پیسوں کا اس کے اُلٹ ہم من میں یہ پال کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ افدھارنا بنا لیتے ہیں کہ دان پیٹی کے پیسے نکال کر یہ پوجاری جوا کھیلتا ہوگا ہمارا ست یہی ہے کہ ہم نہایت ہی نیت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سماج کے کسی بھی ینگ کو یا تھوچیت سمان نہیں دیا ہم جہاں بھی ہیں وہاں سے نیچے کے لوگوں کو ہکارت پر دشت سے دیکھتے ہیں اور اوپر والے کو چور لٹے را ویوچاری سمجھتے ہیں مندر کا پوجاری گدے پر نہیں سوتا نہ ہی اس کے وست ریشم کے ہوتے ہیں پرنتو ہاں ہمارے پوجاری کو عوش ہی گدے پر سونے کا وکلپ اور ریشم پہننے کا وکلپ ہونا چاہیے وہ ہماری بھیروتا اور نکرشتا کے بیچ ہمارے آرادیوں کو سہج بھاو سے ایک لنگوٹ میں دے کسی طرح سے ڈھکتے ہوئے کوپوشت شریر کے ساتھ بھی جتنا ہو سکتا ہے اس سے کہیں ادھک کرتا ہے اس لئے ہمارا کرتب ہے کہ ہم ان پوجاریوں کے ساتھ ان سادھوں کے ساتھ پروہیتوں کے ساتھ ان برامنوں کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ باقی تو ویروز میں ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اپوادوں کو ادارن بنا کر فلموں کے مادیم سے میڈیا کی ہیرلائنوں میں ڈال کر ایک پورے سماج کو کلنگکیت کیا جائے پھر ہم لوگ بھی اسی کہانی کو اسی کتھی کو ستی مان کر نشکام بھاو سے ہمارے مندروں ہمارے احلوک اور پرلوک دونوں کی چنتہ کرنے والے برہمنوں اور پوجاریوں کو چورو چکا سمجھنے لگتے ہیں آج جس طرح کے ہیرلائن ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس نو سال کی بچی کے نیاعے کے لیے نہیں ہے اس بچی کو نیاعے دلانے کے اکشا جو کر راحل گاندی میں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ راحل گاندی کی پارٹی دورہ شاہست رازتھان میں پرتی دستہ جار وقتی بلاتکار کی سنکھیاں سب سے زیادہ والے راجیوں میں آتی جب ہاتھ رس کے کتھیت ریپ پر جو کی آج تک ساویت نہیں ہو سکا یہ لوگ نوٹنکی کرنے گئے تھے اسی سویہ رازتھان میں کئی دلت لڑکیوں کا ریپ مسلمان درندوں کے دورہ کیا گیا تھا پیڑتہ نے ویڈیو بنا کر راحل گاندی سے گوہار لگائی وہ وہاں نہیں گیا یہ نکارے یہ دو کوری کا نشیری یہ نیتا لوگ ہر ایسی دور گھٹنا پر پہچانوں اور وشیشنوں کی تلاش میں بچیوں کے ریپ تک کو غائب کر دیتے ہیں کچھ ہی دن ہوئے اس گھٹنا کو اور میڈیا کے ہیڈ لائنوں میں نیتا کے بیانوں میں بچی کی پیڑا کی جگہ پوجاری اور برہمن شب چھایا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اخلاق پر چرچہ سنیوگ تھی روحیت ویمولا پر چرچہ سنیوگ تھی تبریج پر چرچہ سنیوگ تھی ہاتھ رس پر چرچہ ہو رہی تھی وہ سنیوگ تھی اتنے بڑے دیش میں آپ کسی بھی بڑے راجی میں انگلی اٹھا کر رکھ دیجئے وہاں ہر دن آپ کو ریپ کے خبریں مل جائے گی آپ کو جیسا ریپ چاہیے ویسا ریپ مل جائے گا شما کیجئے گا میں سمیدہ نیلتا کے ساتھ بار بار ریپ کو ایسے بول رہا ہوں جیسے دکانوں میں کپڑے دکھائے جاتے ہیں لیکن کیا کروں ان ادھام اور خل آچرن کے نیتاؤں نے بچیوں کے بلاتکاروں کو شوروم میں ٹنگے وستروں سے زیادہ سمجھا ہی نہیں چناؤں کے سمیے یہ عبود بالکاؤں کے ریپ کی وینڈو شاپنگ پر نکلتے ہیں اور جہاں مطلب کا پیٹرن دکھتا ہے وہاں گھوش جاتے ہیں پھر ان کو برانٹس چاہیے ہوتے ہیں بھائیا جرا وہ برہمن والا کوئی ہو تو دکھانا نہیں نہیں مسلمان والا نہیں چلے گا ہم تو وہ دیکھتے بھی نہیں آپ بس تھاکروں اور برہمنوں والا دکھانا اس میں بھی لڑکی اگر دلیت ہو تو اچھا ہے پھر یہ عمر پر کھیلتے ہیں اس کے ماں باپ کو نچوڑتے ہیں ان سے بیان دلواتے ہیں یاد ہے یا بھول گئے ہاتھ رس والے معاملے میں ایک وامپنتن گونگٹ کارے ہوئے سبتہ در سبتہ میڈیا کو لڑکی کی بھاوی بن کر بیان دیتی رہے یہ اتنی حرامی بریڈ ہے کہ گالی نہ دو تو میرے روم چھتروں سے اگنی کی تپن محسوس ہوتی ہے لگتا ہے کہ اس پر چپ ہونے سے مجھ پر پاپ چڑھے گا نو سال کی بچی کو چار لوگوں نے کتھت طور پر ساموحک بلاتکار کے بعد ہتیا کر کے اس کی ماں کو بلا کر چتا پر رکھ کر جلا دیا اب یک جیل میں ہے پولیس نے ساکشی اکٹھا کیا اور اس کی فرنسک جانچ کی جا رہی ہے قانون کے دائرے میں جو بھی ہو سکتا تھا ہو چکا ہے اب یکتو نے یہ کہانی بتائی کہ بچی کولر سے پانی لینے آئی تو اسے کرنٹ لگ گیا اور وہ وہیں پہ مر گئی برتقاء کی ماں کے انسار اب یکتو نے اسے وہاں بلایا اور کہا کہ جلدی انتیشتی کر دو ورنہ ڈاکٹر کیڈنی نکال لیں جب تک ماں کچھ کر پاتی لکڑیاں چونک دی گئی آگ لگا دی گئی ماں نے پتا کو فون کے اور سمدائے کے سو پچاس لوگ ہی کٹھا ہو گئے انہوں نے چیتا کو بجھایا اور پولیس کے لیے بیٹیا کے ماتر پاؤں بچے تھے اسے سونپ دیا گیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ بلاتکار ہوا یا نہیں لیکن میں یہاں مان کر چل رہا ہوں کہ ہوا اور اسی پر چرچہ بھی کروں گا کیونکہ سب یہی کر رہے ہیں پھر بھی اس میں جو ہندو سماج اور برہمان کے لیے گھنٹ شبدوں کا پریوگ ہو رہا ہے اس پر بھی چرچہ آوشک ہے دونوں پکشوں کی بات سننے کے بعد اب اس کے وشیشنوں پر چرچہ کرتے ہیں اس نو سال کی بچی کا سب سے بڑا وشیشن بچی ہونا تھا لیکن اس کی پوری پہچان کو گاؤن کرتے ہو اسے ایک دلت بنا دیا گیا اس نو سال کی بچی کی سب سے بڑی پیڑا اس کا کتھت بلاتکار تھا لیکن اس کی ساری پیڑا کی اپیکشا کرتے ہو اسے نربھیا اور ہاتھرس اگین میں سمیڑ دیا گیا اس بچی کی وقتیگت پیڑا کو جاتیگت اور راجنیتک مدہ بنایا جا رہا ہے ایسی پیڑا جب مدہ بن جاتی ہے تب اس کے کئی باپ پیدا ہو جاتے ہیں دلی کے سرائے کالے خانے دلیتوں کی ایک پوری بستی کو مسلمانوں نے دنگوں میں جھوک دیا اور خون کی ہولی کھیلنے کی دمکی دی تب مدوں کے یہ ناجائج باپ غائب تھے تب یہ بھیم آرمی راہل گاندی کیجری وال ایک بھی شبد بولتے نہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ روحیت ویمولا کی ماں آج کل کہا ہے نجیب احمد یاد ہے اس کے پریوار کا کیا حال ہے اخلاق تبریج جنیت پر کوئی فالوپ ہے آپ کے پاس ہاتھ رس پر کیا ہوا آپ جانتے ہیں آخر ان معاملوں کا انتیم پرنام آنے پر آپ کو کیوں نہیں بتایا جاتا بات بس یہ ہے کہ میڈیا جب ان سے ملنے جاتا ہے تو پریوار سے کہا جاتا ہے کی کیمرے پر تھوڑا رو دینا تو لوگ دباؤں بنایں آپ اس ماں کو ناٹک کرنے بولنا ہے جس کے نو سال کی بچی کا گینگ ریپ ہوا ہے اور اسے جبرن جلا دیا گیا کیسے سنسکار دی ہیں تمہاری ماں نے تمہیں تم نیتا ہو اور تم ان پریواروں سے ملنے جاتے ہو اور انہیں ڈھاڈس بناتے ہو اور تمہارے ساتھ پورا کیمرہ کرو ہوتا ہے تمہاری ڈیجٹل میڈیا ٹیم وہاں سے آنے والی تصویروں کو تمہارے نکلنے سے پہلے ٹویٹ اور پوشٹ کیا کرتی ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہیں سہان بھوتی ہے سہان بھوتی کا عرث بھی سمجھتے ہو جب سماج کے نیتا بلاتکار پیڑیتا کے پریوار کے ساتھ فوٹو کھچوانے کے لئے اس سے ملنے جاتے ہیں تو یہ دوسکرت اس ماں کی آشاؤں کے ساتھ بلاتکار کرنا تم صرف اور صرف راجنیتی کے لئے ایک پیڑیتا کو گنے کے اس عوششت کی طرح چوس کر الگ کر دیتے ہو جس کا رس تم نے نکال لیا اپنے پولٹیکل پرپوسز کے لئے برہمانوں پر نشانہ سادنہ ساماجی کبھی رہا ہی نہیں آپ یہ سوچئے کہ شمسان میں کس طرح کا برہمان رہتا ہے آپ میں سے کسی کے گھر میں کسی کی مرتی ہوئی ہو اور آپ نے انتیشٹی میں بھاگ لیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ شمسان کا پجاری برہمان یا جس بھی نام سے آپ بولاتے ہیں وہ کون ہوتا ہے پہلے بات تو یہی ہے کہ وہ پجاری تو ہوتا نہیں جو کہا جا رہا ہے دوسری بات یہی نیتا اور راجنیتک رنگ دینے والے سامانی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دارو پیتا تھا جوا کھیلتا تھا لڑکوں سے مساج کرواتا تھا تو پھر کس ماندنڈ سے وہ برہمان ہے تیسری بات جب آپ کی جانکاری میں ایسا ہوتا تھا تو کتنی بار پولیس کو اس کی جانکاری دی گئی آپ تو پھر اس پرتکشا میں تھے کچھ انیشٹ ہو جائے تو پھر اپنی جھولی سے ایسے والے ویشیشن نکالیں گے میرا پرشن بس یہی ہے کہ جب رادے سیام کل دیپ لکشمی نارائن اور محمد سلیم نے مل کر ریپ کیا تو اس میں سے ایک ویکتی کی پہچان سب سے زیادہ مہتپونڈ کیسے ہو جاتی ہے کیا کسی اویوکت نے یہا کہا کل دیپ اور لکشمی نارائن کی جاتی کیوں نہیں بتائی جاری ہے ان پرشنوں کے اتر نہیں ہوتے کیونکہ یہ پرشن نہیں راج نیت کے مددے ہیں مددوں پر چرچہ ہو سکتی ہے پرشنوں کے اتر دیے جا سکتے ہیں مددوں کے اتر نہیں ہوتے پرشنیاں ہے کیا یہ معاملہ دلی کے لیے ہے یا پھر یہ معاملہ اتر پردیش کے لیے آپ یہ سمجھئے کہ ایسے معاملوں کی عورتی کتنی کم ہے کہ ہر پارٹی سوروں کی طرح ایک ساتھ ہی کٹھا ہو جاتی ہے اس کے اتر مولویوں دورہ مسجدوں میں ریپ کی گھٹنائے ہو مسلم درندوں دورہ دلیتوں ہندو بچیوں کی لڑکیوں کی ریپ گھٹنائے ہو ان پر کبھی بھی کوئی نیاریٹیو نہیں بنتا چرچہ نہیں ہوتی وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ مینسٹریم بات جس دن NCRV نے بلاتکار کے یا پھر مسلم توشٹی کرن سے ووٹ بینک بناتی سرکاریں کوئی بھی یہ آنکڑے نہیں دینا چاہتا دیش میں جات یادارے جنگڑنا ہوتی ہے دیش میں دلیت سماج کے پیڑتوں کا بھی آنکڑا دیا جاتا پھر عبیوکتوں کے آنکڑے کیوں نہیں دیے جاتے ریپ کی خبروں کی ریپورٹنگ کا حال یہ ہے کہ کئی بار آپ کو عبیوکتوں کے نام تک نہیں بتایا جاتے اور آپ آنکھ موند کر مان لیجیے کہ ایسے ہر معاملے میں بلاتکاری کوئی مذہوی سور ہی ہوتا ہے لیکن برہمن شبد میں ہندو کی پہچان سماہی تھے اس لئے اتر پردیش میں برہمنوں کو لبھانے کی بات کرتی ایک پارٹی ستہ میں آنا چاہتی ہے ان کے ووٹ لے کر وہیں دوسری طرف کانگریش جیسی پارٹیاں اور وامپنتی چرکور جن کا پورا پولیت بیورو برہمنوں سے بھرا ہوا ہے وہ اس پرتیقشا میں ہے کہ بھارت کی ہر گلی میں جاتیقت دنگے ہو جائے ہندو مسلم دنگوں کی کوشش ہیں تو دلی کے ہندو ویروضی دنگوں سے آرام ہو گئی تھی لیکن بھارت کی وکندن کاری شکتیوں کے پاس پلان بی اور سی بھی ہونا چاہیے کاس رائیٹس یعنی جاتیقت دنگے وہی پلان بی انہیں ہر جگہ ساماجیک دراریں کھوجنی ہے اور اس میں راجنیتک لکڑی ٹھوس کر اسے چورا کرتے کرتے الگ کر دینا اراجکتہ ان کا اندھن ہے ان کے پارمپری خطکنڈے چل نہیں پا رہے کٹرپنتی مدرسوں اور نقسلیوں کی فنڈنگ پر شکنجا کس کر لگ بک بند کیا جا چکا ہے اس لئے انہیں اب جاتیقت دراروں کا یہ اگر اسے ہوا نہیں دیں گے تو ان کی راجنیتک پراشنگیتہ سماپت ہو جائے گی اتنا پتیت ہونا ان کی ویوستہ ہے ان کی ماں انہیں سمجھاتی ہوگی پیٹا جیون میں نو سال کی بچی کے ریپ تک کوئی ایک سپلائٹ نہ کر پائے تو کیا کرو گی راجنیتک جیون میں جی ممین جی یہ بول کر یہ نکل جاتے ہوں جس بیکتی کو صبح کی بات دو پہر تک یاد نہیں رہتی دلیت کو نیائے دلوائے نیائے دلوانا ہے ریپ ٹوریزم چل رہا ہے نا راہول گاندھی اور تھک کے جری بانگال میں بھی ریپ ہو رہے رازتھان میں بانگال جرہ گھوس کر دکھا دو جہاں حالی میں راشتی مانو آد کار آیوگ نے کوٹ کو بتایا ہے بلات کار پیڑتا کو نیائے تو چھوڑیے تھانے میں ریپورٹ تک درج نہیں کرائی گئی یہ کریں گے بلات کار پیڑتا کی بات یہ ساماج نیٹھلے اور راج نیتک آوار لوگ نیائے دلوائیں گے یہ گلی محلے کے وہ لاؤنڈے جو دوسروں کے گھر جا کر سوان چُراتے ہیں شام میں دارو پیتے ہیں اور اگلی صبح گھر کے مالک سے کہتے بہت برا ہو گیا چاچا ہم کھو جنگے چوڑ برہممان اور سادوی یہاں لنچ ہوتا اور یہ دوگلے کچھ نہیں بولتے مائیوطی کے سلاحکار یا کسی بھی پارٹی کی کیندری سمیتیوں کے سدد سے ہر جگہ دیش کی دش اور دش تیہ کرنے برہممان آپ کو مل جائے میں یہاں نہیں کہ برہممان ہیں اسی لیے وہاں میں بس آپ کو مہتتہ سمجھا رہا ہوں جنو کے ادھکار سے چلنے والی پارٹیوں میں جو مسلم اور دلیت تشتی کرن پر ایک ایک پاؤ رکھ کر چلتی ہے وہاں برہممان کور کمیٹی میں بھجان گانے کے لئے نہیں ہوتا یہ پارٹیاں بھی ان کا مہت تو جانتی ہیں کہ جات سمجھ کرن ہو یا پھر جیت کی یوج نا بنانا ہر جگہ وہی سوان یاد آتا میں ہندو ہونے پر سندیح جت آتے ہو اور تمہارا جنے بچا ہوا بچا ہوا بھی کب دکھتا ہے جب چناؤ آتے وہی برہمان تو یاد آتا ہے جسے آج تمہارے پاٹی اور اس کے دوارہ پوشیت میدیا ہندو کو نیچا دکھانے کے لئے ہر ایسے بلات کار میں سماج کے ہر وقت سے میری یہی پرات ہے بچی کا بلات کار ایک جگھن نکرت ہے اور اپرادیوں کو فانسی ملنی چاہیے لیکن کیا اس اپراد کی جڑ میں بچی کا دلیت ہونا ایک کار تھا یا پھر ان چار ہیوانوں کے آگے صرف ایک لڑکی ہو اپ واد سوروپ ہوئے ویقت اپراد کو ساماج ادھارنوں کی طرح دکھانا یہی بتاتا ہے کہ کانگریس یا وام پنثی پارٹیوں کو بچی کی نہیں اس کے آگے لگے ویششنوں کی چندہ ہی ہمارے سمک چندہ کا ویش بچی کا بلات کار اور اس کی حتی ہونا چاہیے نہ کی اس کی پہچان جاتی اور کون سانیتہ سب سے پہلے پہنچ کر ٹوٹر پر پھوٹو لگا رہا نمسکار